ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں نوجوان نسل کے بارے میں جو ہماری اس سوسائٹی کا اقیمتی اساسہ ہیں جنہوں نے کل کو اس ملک کی باغ دور سنبھال لی ہیں تو کیا نوجوانوں کے مسائل ہیں کیا کریئر چوس کیا جائے کریئر کونسل ہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کتنی ضروری ہے جوب میں جائے جائے بزنس کیا جائے پیسہ کہاں پہ آ رہے ہیں وہ ہوتے ہیں بہت سارے سوال ہر نوجوان ہر ینگ سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتے ہیں دگری کے بعد کس طرف جانا ہے تو یہ سارے سوالات کے جوابات آج ہم نے لینے کا فیصلہ کیا کہ آج ہم بات کریں اس بارے میں اپنے نوجوانوں کے بارے میں اور پرگرام میں جی ہم نے کس کو مدل کیا آپ نے انٹرڈکشن کروایا بہت خوب تھا کہ ینگ سٹرز کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے پرگرام میں جس مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر سلمان اقبال صاحب اور یہ بہت پڑھ لکھے انسان ہیں کیمکل انجینئر ہیں پانچ سال کا ان کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں ایکسپیرینس ہے اس کے بعد انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ماسٹرز ان بزنس ایڈنسٹریشن آسٹریلیا سے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پی ایس ڈی کی ہے نیوزللینڈ سے ہیومن رسورس کے اندر اور پندرہ سال کا ان کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے ہیومن رسورس کے اندر اور ہیومن بہیوئر کے اندر تو سر اسلام علیکم اپنے وقت نکالا ہمارے لئے آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جاب یا بزنس جب کوئی پروان چڑھا ہوتا ہے بچہ تو ان دو چیزوں کے اندر وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیریئر پات کیا لوں تو سر آپ سرہ بتائیں کہ بہتر مواقع کس چیز میں زیادہ ہیں دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں جاوب بھی اور بزنس بھی جیسے لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ if you want to start your own business you must have some experience of your job تو جیسے ہم یونیسٹیز میں teach کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو تو زیادہ تر یونیسٹیز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو جاوب کے لئے تیار کر رہی ہیں لیکن from last 5 years ہم entrepreneur بھی produce کر رہے ہیں mean they are running their own businesses لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ possible نہیں ہے کہ ایک candidate ایک student within 2 اور 3 years successful entrepreneur بن جائے تو جاوب اور بزنس go side by side لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ you must have an experience of that particular discipline تو سر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک track پکڑیں اور اسی پر جو ہے وہ continue رہیں دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچتا at a time دو کشتیاں کا مسافر نہیں پہنچتا لیکن ایک کشتی اگر ڈوب جائے پھر دوسری کشتی پکڑیں گے تو یہ ہے لیکن میں پلان اے نہیں تو پھر پلان بی آپ یہ کہنا جا رہے ہیں because failure is the actual learning true جہاں کہیں سے آپ fail ہوں گے تو آپ سیکھیں گے اور پھر سکھیں گے اور apply کریں گے very true sir یہ failure کے آپ نے بات کی بڑی important چیز ہے کہ failure سے ہماری youth بہت گھبراتی ہے کوئی بھی ایک ناری opportunity اگر لینی ہے تو اس کو لیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں اور اگر لے لی اس کے بعد failure ہو گیا تو پھر بس اب تو زندگی ختم ہو گئی اور تنہائی اور بس ساری چیزیں تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کہ کہنا چاہیں گے اس کو سر پکپ کیسے کریں گے آپ جیسے ایک پہلا فیز آیا بچے کو failure ملا کسی بھی youngsters کو چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا وہ ابھی اس فیز میں گیا ہی ہے ناکامی اس کو ملی ہے اور فورا جو ہے بھاگتا باتا ہے اپنے ٹیچر کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے تو سر آپ کا کیا آپ کا experience ہے اس فیل میں ماشاءاللہ 15 سال کا سر آپ کا فرسٹ اس کو response کیا ہوتا ہے good question actually یہ reality یہ ہے کہ 99% لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو یہ issue ہے oh really یہ تو وہ lucky ہوگا جسے پتا ہوگا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوں اور مجھے i should need a counselor oh right میرا human psychology میری فیلڈ ہے last 10 years سے میں teach بھی کر رہا research بھی میری ہے اگر جیسے 99% تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا یہ issue ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہے جیسے ابھی آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو جو over confident ہوتے ہیں لوگ یہ as a counselor ہماری responsibility ہے we have to identify کہ کون over confident ہے کون ڈی موٹیویٹی ہے جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں actually وہ ہی پرشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ we are the most motivated person in this society تو ان کو identify کر کے بتانا ہے کہ یہ یہ آپ کے لیڈرز میں آئیں گے فیلیرز آئیں گے سکسس آئیں گے اور آپ نے اس طرح اور team work is very important ان لوگوں کا اگر isolation ہے بھیج دیں گے تو زیادہ اس کا فیلیر کے چاہتے ہیں یہ پھر یہ ڈیپریشن کی کسی ٹائپز میں جل لیں گے آپ کونسلنگ کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے پتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کریئر کونسلنگ کتنی ضروری ہے کیونکہ کریئر کا بڑا سوال آ جاتا یہاں پہ کہ سورنٹ سمجھ نہیں پاتے کہ مجھے کس فیل میں جانا ہے کونسی زیادہ demanding یا زیادہ پیسہ ہے جس فیل میں اگر ہم آم الفاظ میں کہلیں تو یا پھر پیشن پروفیشن کی بات کر لیں اس میں آپ کیسے کونسل کرتے ہیں کہ میرا پیشن یہ ہے پیرنٹس کا پریشر یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینیر بننا ہے لیکن وہ میں کر نہیں پاؤں گا اور اگر بائے فوش میں کر بھی لوں کر بھی لوں یا لڑکی رڑکا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے اس حوالے سے یوتھ کو یا پیرنٹس کو بتانا کونسل کرنا ہے لکی لیا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں سپیشلی یونیورسٹیف سینٹرل پنجاب میں کیریر کونسلنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے سپیشل کورسز ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم ڈیالوگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور وہ ایڈنٹیفائے کے یہ کس فیل میں اس کا انٹرسٹ ہے اب یونیورسٹیز میں پہلے یہ ناملی شاید ہوتا لکی لیا بیسا نہیں ہوتا اب یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ سوسائیٹیز ہیں جیسے میزک سوسائیٹی ہے بہت سٹوڈنٹس میرے بہت سٹوڈنٹس آر گود میوزیشنز ڈگری کرنے کے بعد بھی بی بی کے بعد بھی ڈیر گود میوزیشنز اور نمبر آف سٹوڈنٹس آر ہاں جوائنڈ دیفرن میڈیا گروپس اور وہاں پہ انکر پرسنز ہیں کس نے اب وہ ان کے ایک بیلٹ ان چیز تھی ہم اسے بولتے ہیں ایک ورکپلیس سپیچولٹی جو میننگ آف تا لائف جس کا آم میں مل رہا ہونے تو ہم ان کو ہم ایڈنٹیفائی کرنے ہی کوشی کرتا ہے اس کا لائف میں ہی کہاں پہ گروپ کرنا چاہ رہا ہے یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے ڈگری میں تو آ گیا پیرنٹس نے اسے ڈال دیا لیکن اس کے زندین مقصے کچھ اور ہے کچھ سپورٹ پرسن بننا چاہ رہا ہے انکر پرسن بننا چاہ رہا ہے وہ آگے کہیں پبلک سروس میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ ہی گائیڈ دیم تھوڈیالوگ سیر آپ کیا سمجھتے ہیں پیشن پروفیشن بیلنس رکھا جا سکتا ہے ساتھ لے کیسے ہلا جا سکتا ہے دونوں چیزوں اگر میری میں کسی چیارٹی اورگنیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں میں اسے جواب نہیں سمجھوں گا میں اسے سمجھوں گا کہ یہ میں انر فیلنگ میری پوری ہو رہی ہے سیر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کہیں سار یہ پڑھا تھا کہ if you make your passion as a profession then in real you will be huge جی جی ایسے یہ بھی کوئی پیشن میں آپ دس گھنڈے بھی کام کریں گے تو وہ کام کام نہیں لگے گا وہ آپ کو ایسا لگے کہ جسر سے آپ کو کھیل کھیل رہے ہیں اب اس کو انجوائے کریں گے بسی اورگنیشن چیارٹی اورگنیشن وہاں پہ لوگ they don't ask for the overtime وہ ایکسرا کام کر رہے ہیں they don't ask for the extra pay yes کیونکہ وہ ان کا inner self پورا ہو رہا ہے inner self پورا ہو رہا ہے سر کوئی فارمولا بتانا چاہے کہ بہت ساری اپرچونٹیز اگر میرے سامنے آ رہی ہیں تو کونسی میرے لیے right ہوگی تو کیسے میں اس کو identify کروں تو کچھ ایسا فارمولا یا کوئی ایسی چیز ہو اس میں اگر فارمولا پوچھتے ہیں تو اس میں سب سے important چیز ہے your qualification does it suits you وہ qualification آپ کی سوٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت market کے environment کیا ہے اور third is passion کیا آپ کا کہ آپ اس میں فال کرتے ہیں اس position کے لیے کہ do you think you are suited for that position تو سب سے important یہ ہے جو qualification آپ نے achieve کی ہے اسی line میں اگر آپ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی passion کچھ اور ہے زندگی میں تو جیسے میں نے انجینئنگ کی ہے تو you can say میرا passion شاید بزنس کی طرف تھا تو then i switch after my marriage and having kids میں نے پھر MBA کیا اور پھر PhD کی which is very difficult in the society اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ entrepreneurship جو entrepreneurs ہوتے ہیں یہ بھی ایک میرا خیال سے job business اور اس کے بعد یہ ایک تیسری چیز جو ہے وہ اس صدی میں ہمیں سننے کو دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں اور بہت سارے youngsters کا اس طرف رو جھان ہے سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سر کار آمد ہے کتنی افیکٹیو ہے youngsters کے لیے اچھا جتنے بھی ہمارے students ہب آ رہے ہیں majority of the students in universities they are doing their own businesses they are doing online jobs اور we as a teacher respect their businesses their thoughts اور ان کی ہی example ہم کوٹ کر کے اپنا course میں ان کی examples کوٹ کرتے ہیں جو کہ وہ feel کرتے ہیں کہ میرے information کو سر نے ویلیڈ کیا اور respect دیا ہے رہذا دن کہ جو میں نے بک سے پڑھا ہے میں وہی information کلاس میں لے کے ہوں اور انٹرپنیور اب بہت سی انٹرپنیور ہمارے پاکستان میں بھی ایم بی ای انٹرپنیور کروا رہے ہیں ہمارے انٹرپنیور سینٹر پنجاب میں بھی ایک وہ سینٹر ہے پورا جس میں انٹرپنیورز کا سٹارٹ اپس اور پلس ان کو سکس منت کی سیڈ منی دی جاتی ہے انکویبیشن سینٹرز بنے ہوئے ڈیفرنٹ اینٹرپنیورز میں تو انٹرپنیورز بھی سیکسیسفول ہیں اس کی ٹریننگ بہت ضروری جیسے میں نے کہا کہ جوب ہے تو انٹرپنیور is difficult اگر آپ بداؤ ٹریننگ سٹارٹ کریں تو ہمارے انٹرپنیورز میں انٹرپنیورز سیٹ اپس ہیں انٹرپنیورز بہت سے لوگ پہلے سے انٹرپنیورز ہیں آن لائن جوب کر رہے ہیں اپنا بزنس رن کر رہے ہیں فیملی بزنس رن کر رہے ہیں تو یہ جو ایجوکیشن ان کو اور پولیش کر جاتی ہے اور اسے لاس پر مجھے یہ بتائیے جو برین درین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو کیسے کل کم کیا جائے یا پھر آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے برین درین یہ بگ اشو from last one year جیسے ایز ایٹیچر میں نے بہت سے لوگ ریکمینڈیشن لیٹر بنائی ہیں سائن کی ہیں فر اڈمیشن کیلئے جا رہے ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو باہر کے مارکیٹ کو ہماری ضرورت ہے اگر دیکھا جائے ایک انگل سے پھر یہjakشن پھر سیچی بیلٹی آئے گی جب پھر سی بیلٹی آئے گی تو there are different opportunities for students for young people جب پھر 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 سی بیلٹی آئے گی تو اس کے ساتھ definitely ایک nudeی ایکنومک سی بیلٹی آئے گی جب پھر پھر لٹی کھنمک ایکنومک سی بیلٹی آئے گی تو there'll be more jobs س прим i hope bara دیکھ روی نیرجہ جیپ کیا ہے نیو زیلینڈ is open for different businesses ہیں تو different countries نے attract کیا ہے تو ہمارے یہ population بہت زیادہ تو یہ اس سے attract ہوتی ہے to some extent to some extent financially ہم کہتے ہیں کہ واپس payback بھی ہوتا ہے پیسہ واپس بھی آتا ہے لیکن ہمارے within the country by hope اور مجھے امید سے یقین ہے کہ انشاءاللہ very in this year there will be change thank you so much sir آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو ہے اس مارننگ شو کے میمان بنے thank you so very much جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ dr. سلمان اقبال صاحب جنہوں نے جو youngsters کے بارے میں بہت سارے جو ہیں مشفرے دیئے ان کے مسائل کے بارے میں discuss کیا کہ کیسے جو ہے career counseling کی جا سکتی ہے کیسے جو ہیں وہ brain draining کی جا سکتی ہے اور کیسے کسی بھی youngsters کو جو ہے وہ demotivate ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی motivation برقرار دوبارہ سے ہو جائے کہیں پہ بھی آپ lack کریں تو استاد وہ واحد شخصیت ہوتی ہے آپ کے لئے ایک role model ہے آپ فورا ان کے پاس جائیں اسے discuss کے معاملات جو ہوتا ہے مشکلات discuss کرنے سے بہت سے مسائل کا حل نکلاتا ہے تو communication مت چھوڑیے گا